اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی پیل کے ان کھلاڑیوں کی جو ٹیم انڈیا کے لیے پہلی بار اس سال کھیلتی ہوئے نہ جرا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیپکیشن سب سے پہلے ملتی رہے گی آپ کو پہلا نام آتا ہے سریش گوپال کا سریش گوپال رائی ٹام لیکسپینر گیند باج ہے ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ زیادہ لیکسپین گیند باجی پیٹ پینڈ کرتے ہیں یہ بہت کم گوگلی کا استعمال کرتے ہیں ورلڈ کرکیٹ میں جتنے بھی لیکسپینر گیند باج ہیں وہ بہت زیادہ گوگلی کا استعمال کرتے ہیں اگر ان کے وکٹس کی بات کریں تو انہوں نے بڑے بڑے بلے باجوں کو آؤٹ کیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ہے سریش گوپال سریش گوپال کا جیسا بالنگ سٹائل ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیم انڈیا کو بہت کام آ سکتا ہے اور ٹیم انڈیا کو جرورت بھی ہے ٹیم انڈیا کو تلاش ہے ایک اچھے لیکسپینر گیند باج کی کیونکہ ٹیم انڈیا جب باہر جاتی ہے آسٹریلیا میں جاتی ہے ساؤتھ پریقہ میں جاتی ہے کھیلنے کے لیے تو وہاں پر ٹیم انڈیا کو محسوس ہوتی ہے ایک اچھے لیکسپینر گیند باج کی کمی حالانکہ ٹیم انڈیا نے ٹرائی کیا ہے کل دیپ جادب کو انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں لیکن وہ کامجاب نہیں ہو پائیں کیونکہ ان کی گتی ہے کام اور بلے باجوں کے پاس سمیہ ہوتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں جادہ تو اس لیے وہ ان کو پڑ بھی پاتے تھے اور مار بھی پاتے تھے تو اس لیے میرے اور سے تو پکا ہے ہنڈر پرسنٹ پکا سریش گوپال ٹیم انڈیا کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں اس سال کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سریش گوپال کے بعد دوسرا نام آتا ہے نفدیب سینی کا نفدیب سینی رائٹ آم پھاسٹ گیند باج ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لگاتار 145 پلس کلومیٹر پر آور کی ارفتار سے گیند باجی کرتے ہیں ٹی ٹونٹی گرگٹ میں مجھے لگتا ہے ان کو موقع میر سکتا ہے کیونکہ اگلے سال وائل ٹی ٹونٹی ہونا ہے تو ٹیم انڈیا چاہے گی ان کو ٹی ٹونٹی گرگٹ میں موقع دے کر دیکھنا اپنی بینچ سٹریندھ کو اور مجبوط کرنے کے لیے تیسرا پلیئر ہے راحل چہر راحل چہر رائٹ آم لیکس بندر گیند باج ہے ان کا بالنگ سٹائل تھوڑا سا ملتا جلتا ہے جو جو اندر چہر سے اور وان کھیڑے جیسی پلیڈ پچ پہ شوٹے گراؤنڈ پہ اتنی اچھی گیند باجی کرنا یہ دکھاتا ہے کہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ہو سکتے ہیں جو ٹیم انڈیا کے لیے آنے والے سامنے میں راحل چہر اور اگر سیلیکشن کی بات کریں تو میرے خیال سے ٹی ٹونٹی گرگٹ میں جگہ پکی ہے کلدیب جادب کی اور جو جو اندر چاہا لگی اور ٹیسٹ کریٹ میں ان کا بالنگ سٹائل ایسا ہے نہیں جو ان کو ٹیسٹ کریٹ میں سیلیکٹ کیا جائے تو میرے خیال سے ٹی ٹونٹی کریٹ میں ان کو موقع مل سکتا ہے یہ دیکھ کر کہ دو ہیار بیس میں ورلڈ ٹی ٹونٹی ہونا ہے تو ٹیم انڈیا چاہے گی کہ اپنی بینچ سٹرنگ اور مجبوط کریں نیچے کومیٹ کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تینوں میں سے کس کو جگہ ملے گی ٹیم انڈیا میں سب سے پہلے اور اگر آپ کے مند میں کوئی اور پلیر ہے جس کا بھی سیلیکشن ہو سکتا ہے ٹیم انڈیا میں اسی سال تو وہ بھی آپ نیچے کومیٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو سچ میں اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر کرنا مت بولنا